بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور حلقی قصر روے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے چیلم کا حلق این اے سکسٹی ون این اے اکسٹھ تو یہاں پہ تین امیدوار ہیں تگڑے جو امیدوار ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے یہاں سے جو امیدوار ہیں وہ ہیں کرنل ریٹائر شوکت اقبال مرزا یہ پاکستان تاریخ انصاف کی طرف سے اس سیڈ پہ حصہ لے رہے ہیں ان کی جگہ کسی اور کو دیا گیا تھا ٹکٹ کارکنوں کو احتجاج پر ٹکٹ چینج کر کے ان کو دیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ جو ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ ہیں چودری فروغ الطاف جو کہ انہیں ساٹھ سے حصہ لینا چاہتے تھے لیکن وہاں سے انہیں نون لیگ نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا ان کو انہیں ساٹھ سے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تیسرے نمبر پہ مضبوط امیدوار ہیں وہ ہیں جی مطلوب مہدی خان جو کہ نون لیگ کی ٹکٹ کی امیدوار تھے انہیں سکٹی ون سے لیکن ان کو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری نہیں کیا ان کی جگہ چودری فروغ الطاف کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہاں پہ اب سروے کی بات بتائیں تو تازتنی جو صورتحال ہے وہ پی ٹی ای کے حق میں جاری ہے یہاں پہ پی ٹی ای کا ووٹر ایک سٹھ پرسنٹ ہے مسلم لیگ نون کا بیس پرسنٹ دیگر سیاسی جماعتوں کا ووٹ جو ہے وہ سات پرسنٹ ہے اور جو ہیں بارہم پرسنٹ لوگ وہ کسی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو یہاں بہت سا ڈیفرینس ہے نون لیگ اور پی ٹی ای میں پی ٹی ای بہت آگے ہے نون لیگ سے تو یہاں مقابلہ یک طرفہ جائے گا اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے تو یہاں سے پاکستان تاریخ انصاف کے کرنا کی ٹی ایر شوکت اقبال مرزا انہیں ایک ساٹھ جہلم کی یہ سیٹ بہت آسانی سیٹ یہ چودری فروغالطاف سے جیس سکتے ہیں کیونکہ چودری فروغالطاف پچھل دوہ تاریخ انصاف سے الیکشن جیتے تھے بعد میں یہ آزاد ہو گئے تھے تاریخ انصاف کو چھوڑ دیا تھا اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے تھے شکریہ جی اللہ حافظ